جو رانہ سناؤلہ شور مچا رہا ہے کہ آپ آئیں اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو میں رانہ صاحب کو کہتا ہوں ہم سب آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اگر آپ خود طاقتورے آئے سیاسی مقابلہ کرنا ہے میدان میں آجو اگر لڑھائی جھگڑا کرنا ہے تو خود آجو اب گورنمنٹ کے سہارے پولیس کے سہارے رینجر کے سہارے آپ بدماشی دکھاتے ہیں تو یہ طریقہ کار نہیں ہے ایک انٹیریر منسٹر کو ایک سمپل زبار میں بات کرنی چاہیے ہم کی عنی دینی چاہیے جو ہم اگر کوئی غیر قانونی کام کریں گے غیرائینی کام کریں گے پھر حکومت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کرے قانون کے مطابق اپنا کام کرے ہم قانون کے مطابق اپنا کام کریں گے ان کو چاہیے کہ قانون کے مطابق جب موقع آئے گا ہم کوئی غلط کام کریں گے پھر ہم اس کو بغدنے کے لطیار ہیں ہم تو کوئی غیر قانونی کام کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے یہ سازش کی تحت بنی ہوئی ہے اور اس کو نہ اس ملک کے عوام ایکسپٹ کرتے ہیں اور نہ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک منڈیٹ عمران خان کو پانچ سال کا دیا گیا تھا اس وقت اکثریتی جماعت جو ملک میں ڈبل سیٹوں پر بیٹھی تھی وہ اپوزیشن میں بٹھا دیا جو مانورٹی تھی اس کو حکومت میں بیٹھ گئے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کو سنبھالنے آئے اس ملک کو مہنگائی سے نکالنے آ رہے ہیں ہم اس ملک کی ترقی لیے آ رہے ہیں تو صرف میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو حکومتیں جو پارٹیاں تیس پینتیس سال اس ملک پہ حکومت کرتی رہی ہیں اس ملک کا جو حال کیا یہ ہم نے نہیں کیا یہ پینتیس سال میں کوئی اچھے کام کرتے ملک کو ترقی دیتے ملک میں خوشحالی آتی پاکستان پہ کرزے نہ ہوتے دنیا کے مقابلے میں ہم جا رہے ہوتے تو ہم بھی کہتے ہاں یہ بڑے قابل اور لائک اور اس ملک کے لیے بہترین لوگ ہیں اور یہ ملک کو آگے لے کر جائیں کہ میں تو کبھی بھی غلط تنقید نہیں کروں گا لیکن جب یہ اس وقت ہمارے خلاف انہوں نے گرامہ کیا شور مچایا کہ نہ اہل ہے مہنگائی آگئی ہے یہ حکومت نہیں چلا سکتے اور ہم چلا کے دکھائیں گے یہ آئے سارے ملک نے دیکھا پاکستانیوں نے دیکھا کہ یہ کس قدر لائک ہیں یہ لائک ہوتے تو پہنتیس سال پہلے ہم ترقی کر چکے ہوتے ہمارے ساتھ جو ممالک تھے پاکستان بنا پہ ستر سال پہلے وہ ممالک جو ہمارے سے پیچھے تھے وہ آگے چلے گئے تو یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا ہم سے ترقی کر گئی کرزوں میں ڈوب رہے ہیں پھر کرزے لیتے ہیں اور پھر اس پر ڈول بجاتے ہیں بھئی کرزہ جب تم لیتے ہو وہ کرزہ پاکستان کے لئے استعمال نہیں ہو رہا یہ وہ کرزے ہیں جو آپ نے کرزے لیے ہیں اس کی قسط اور سود میں ادا کیے جاتے ہیں پاکستان کو ایک روپے کا فائدہ نہیں ہے اگر اس ملک کو ان کرزوں میں نہ ڈبوئے ہوتا تو آج پاکستان ترقی کی طرف جا رہا تھا تو میں کہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ٹوٹل آپوزٹ یہ آئے کس لیے یہ آپ پریس کے سارے لوگ بیٹھے انصاف کرنا چاہیے سچ بولنا چاہیے یہ آئے اس لیے تھے کہ اپنا اتصاب ختم کریں اپنی چوریا ختم کریں عدالتوں سے اپنے آپ کو نکالیں اپنے کیسز ختم کریں آپ سب دیکھ رہے ہیں کون سی قانون سازی ہوئی یہ کہتے ہیں کہ ہم آرے ہیں ہم قانون سازی کریں گے ہم سمجھے کہ الیکشن کے لیے قانون سازی کریں گے ملک کے لیے کوئی اچھے قانون بنائیں گے عوام کو کوئی فائدہ اٹھائیں گے لیکن یہ آئے صرف وہ اپنے کیسز ختم کرنے وہ اپنے سب نے دیکھ رہے ہیں تو ایسا کیسا محل کو سکتا ہے کہ میں حکومت میں آؤں اور میں نے جو چوری کی اس کے لیے قانون بناؤں اپنی چوریاں ختم کروں چوریاں کو آزاد کروں اتصاب بند کرا دوں تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لوگ بے وقوف ہیں ان کو عقل نہیں ہے آج ایڈیوکیشن اتنی بڑھ گئی ہے سوشل میڈیا چلا گیا آگے لوگ سمجھدار ہیں ان کی شکلوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ چور پھر آ رہے ہیں یہ جو عمران خان کو نکالا ان کے خیال تحریکی صاحب ختم لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چور اکھٹے ہوگے لوگ دیکھتے ہیں کہ حیران رہے گے کہ یہ چور آئیں گے ہم نے پینتیس سال ان کی وجہ سے تکریفیں اٹھائی یہ پھر آ رہے ہیں تو کھڑے ہوگے پاکستانی عوام کھڑی ہوگی اور یہ سچ ہے اس وقت اس ملک میں صرف ایک امید ہے ایک امید عمران خان ہے کاش اس ملک میں اور اچھے اماندال لیڈر پیدا ہوں اچھی اچھی پارٹیاں بنیں اور اس ملک کی ترقی رہے سوچیں تو ہم پھر کمپیریزن کر سکتے ہیں لیکن اس وقت پاکستان میں کمپیریزن ہی نہیں ہے ایک طرف وہ چوڑاکو جنہوں نے اس ملک کو تباہ پر بات کیا اور ایک طرف ایک انسان جو ملک کا سوچتا ہے اگر ہم ساڑھے تین سال جو کام کی اور اگر صحیح ڈیلیور نہیں کر سکے وجہ یہی تھی کہ ہم قانون سازی نہیں کر سکتے تھے ہمارے ساتھ اتحادی تھے ہم بلیک میل ہوتے تھے کئی چیزیں میں ہمارے ہاتھ رک جاتے تھے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں عمران خان اکثریہ سے آئے گا اور بہت طاقت سے آئے گا اور انشاءاللہ تو تھرڈ سے آئے گا قانون سازی ہوگی اس ملک میں انصاف آئے گا تو یہ سب کچھ بدلنا پڑے گا یہ خالی زبانی ہوایں باتیں نہیں ہیں کیونکہ میں نے ساڑھی تین سال اسلام آز میں دیکھا کہ ہمارے ہاتھ ایسے بندے ہوئے تھے اور جت وقت اس ملک کی ضرورت کے مطابق لوگ سمجھدار انشاءاللہ فیصلہ کریں گے اور اس ملک میں تبدیلی ضرور آئے گی اس ملک کی بدقسمت ہی ہوگی کہ یہ ملک اگر اس طرح چلتا رہا لڑتا رہا تو سو سال میں بھی ہم آگے نہیں جا سکتے یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ جو ہمارے حالات جنہوں نے بنائیں یہ حالات کوئی حسان کام نہیں ہے ٹھیک کرنے کا پھر دوسری بات جو ہمارا خان صاحب نے کال دیئے چار تاریخ کو تو اس دن ہم آلریڈی کوئی مہینے سے زیادہ سے ہم پورے اس کے لیے مہیند بھی کر رہے ہیں میٹنز بھی ہو رہی ہیں ریلیز بھی ہو رہی ہے تیاری بھی ہو رہی ہے اور لوگ بہت جذبے میں میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگ بڑی شوق سے آتے ہیں کوئی اگر سمجھے کہ ہم لوگوں کو آرتے ہیں یہ غلط فہمی یہ لوگ خود آتے ہیں یہ بھی ایک کمال ہے خان صاحب میں یہی تو اٹریکشن ہے کہ لوگ اسے محبت کرتے ہیں وہ خود نکلتے ہیں یہ جب یہ جو لوگ لاتے ہیں گاڑیا بھر بھر کے لاتے ہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ سارا پاکستان نکل رہا ہے ہمارا صوبہ تو ویسے ہی تحریک انصاف کا وہ تو پیار محبت میں نکلے گا ہمارا جو اوزن کا پروگرام ہے کہ ہم نے کوشش یہ ہے سو فیصد کہ ہم نے دو بجے جو جو ایریاز سب صوبوں کے لیے مقرر ہیں ہم وہاں پہنچیں گے ہمارا صوبہ جی ٹی روڈ سے جائے گا ٹیکسلا پر وہاں پر ہم جمع ہوں گے ہو سکتا ہے اس سے پہلے امران خان جو کال دے گا کہ اسلام آباد آنا ہے یا کئی اجازت مل جائے ادھر جانا ہے وہ فیصلے اس وقت ہوں گے لیکن اس وقت یہ ہے کہ ہم نے صرف ٹیکسلا کے مقام پر جو ہمارا صوبے کا سعود کے علاوہ جو علاقہ ہے وہ سارا ادھر پہنچے گا جو ہمارا سعود کا علاقہ ہے وہ حقلہ سے ہوتے ہوئے سارے آئیں گے وہ موٹر وے جہاں پر اسلام آباد شروع ہوتا ہے اس سے پہلے وہاں پر قیام کریں گے ابھی تک تو یہی پلان ہے کہ ہم نے وہاں جمع ہونا ہے اب اللہ ان کو عقل دے اگر یہ اسلام آباد بند کر لیں گے خود بند کر لیں گے اور الزام ہم پہ لگائیں گے آپ میرا کوئی راستہ بند کر دے اور میں کہوں کہ یار میں بھی بیٹھ جاتا ہوں ہم اور مارا ملک ہمیں کیسے روکتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی اگر ہم نے کوئی وہاں پر قانونی کام کرنے آ رہے ہم میں ثابت کرے جو الزامات یہ لگا رہے ہیں بندوکیں لے کے آ رہے ہیں یار یہ پتھان کے پاس تو ہر ایک پاس بندوک ہے لیکن کب بھی تحریک انصاف کے کسی نے بندوک نہیں اٹھایا اگر کسی کے پاس اسلحہ ہوگا یہ ان کا یہ وہ اسلحہ اس کی اگر شاید اس کی اپنی ذاتی اس کے مسئلے ہوں اس کو کوئی ٹریٹس ہوں اس کی کوئی دشمنی ہوں وہ الگ ایک بات ہے لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کلیر ڈائریکشن ہے کہ کوئی بندوک نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جگڑا نہیں ہم پاکستان کے مستقبل کے لئے لڑ رہے ہیں ہم لڑائی جگڑوں سے اور پساد کے کبھی حق میں نہیں ہے تو میں صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن طریقے سے آ رہے ہیں ہم اپنا اتجاز کرتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے جمہوریت اگر یہ جمہوریت کے بات کرتے ہیں تو یہ کونسی جمہوریت ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنا اتجاز کرنے بغیر توڑ پوڑ کے اور آ کے میرا راستہ اور مجھے پرووک کرتے ہیں مجھے سخت باتیں دیتے ہیں ہماری بھی زبان ہے ہم ان سب کو اچھی درہ جانتے ہیں کہ کیا ان کی سب کو کیا ہماری بھی زبان ہے سب کو چیئے ہماری بھی زبان ہے اس کے پر مالکان مالکان دیتے ہیں وہ رویتی ہیں وہ پگس پر کم کرتے ہیں تم کی طرف اس کے پاس اور اس کے پاس کیونک موسیقی 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 میں یہی کہہ رہا تھا کہ سادہ سادی بات ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہمیں آنے لیں ہم وہاں بیٹھ جائیں گے اپنا اتجاز کریں گے تو اس ملک کے لئے مسئلہ نہیں بنے گا تو لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ پورامہ نتجاج ہے اور اس میں مداخلت کرنا میرے خیال میں یہ ایک تو غنڈا گردی ہے بدماشی ہے ہم نے حتے ہیں اور یہ سرکار کے بندو کے سامنے کھڑ کے اور شیل مار کے یہ کونسا طریقہ ہے دوسری یہ جو ہمارا جو پائنل وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا روز کے ہمارا جو ساؤت کا علاقہ ہے وہ ادھر سے آئے گا ہمارا ملاکان بھی موٹر ویسے ہوتے ہوئے ٹیکسلا آئے گا ہزارہ بھی موٹر ویسے ہوتے ہوئے ٹیکسلا میں رکے گا اور ہم پشاوہ ڈیویزن بھی یہاں پہنچیں گے تو باقی جو ہمارے ٹرائبل ایریاس کے ظلے ہیں جو جہاں جہاں اٹیچ ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے روز پہ جائیں گے باقی میرے خانم میں اساس آب بات ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ پی ڈی ایم نے بی چار تاریخ کو اپنا کوئی اعلان کیا ہے مجھے اس پر بہت افسوس ہے یہ جان بوجھ کر جو ہے نا تصادم چاہتے ہیں ہم کٹیگاری کے لیے ہمارا لیڈر بھی ہر وقت یہ کہتا ہے کہ ہمارا پور آمن ہے کنسٹیوشن کے اندر جو ہمارے رائٹس ہیں اس کے مطابق ہم اس کے حد تک ہم اپنا حجاج رکاٹ کریں یہ ہمارا پنڈیمنٹل رائٹس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا لیکن اگر پی ڈی ایم کوئی تصادم چاہتی ہے اور کوئی اس قسم کے رویہ چاہتی ہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے ہم چاہتے ہیں کہ پور آمن طریقے سے ہم اپنا حجاج رکاٹ کریں میں ان کو آہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے حرکت سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ سے بہار ہوگی ہم ایک صوبی کی لوگ ہیں ایک لوگوں کے ساتھ ہمارے کلچر ہے ہمارا ایک پرانا بہت ہم چھوٹا صوبہ ہے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ہم نے کبھی بھی آپس میں اس قسم کی تشدد ایک دوسرے کراستہ روکنے کی کوشش نہیں کیے تو میں جو انہوں نے پیسلائے کیا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور بارحال ہم نے ہر طریقے سے انشاءاللہ پونٹ آئے اگر کوئی وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں روکیں گے یا کوئی اس قسم معاہول پیدا کریں گے تو یہ غلط پیمی ہے یعنی آپ نے تو دوسرے کا کیپی کے میں چار کوبی سبلی کی الیکشن ہو گئے ہیں اور چاروں کوبی سبلی میں الحمدللہ ہماری صوبی کے عوام نے تاریخی صاحب کی اوپر اور تاریخی صاحب کی لیڈر کی اوپر برپور اعتماد کا اظہار کیا ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک سائٹ پہ اور ہم اکیلے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ ان کی لیے جو ایک کلی کتاب ہے کہ دیکھیں کہ اب ان کی کیا پوزیشن ہے اور ہم تو سمپل بات کر رہے ہیں کہ آئے الیکشن کرے آپ ساری پی ٹی ایم کے پلیٹ پارم سے لڑے اور ہم جو اگر آپ کو منڈیٹ ملتا ہے تو آپ حکومت کرے اگر ہمیں منڈیٹ ملتا ہے تو ہمیں ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں حکومت دے ہم تو کہتے ہیں الیکشن ہو پری اینڈ پری اینڈ پری اینڈیشن دیکھیں میرے ملاقات تو کوئی نہیں ہو رہی پہلے ہوتی تھی ہمارے دوست ہیں ویسے ہم ملتے رہتے ہیں لیکن ابھی جو سیاسی ملاقات جو آئندہ درنے میں کیا ہونا ہے آئندہ کہ وہ ملاقات بالکل کوئی نہیں ہو رہی اور وہ جب آپ ٹیپ دیکھتے ہیں اس کا آڈیو آپ جو دیکھتے ہیں وہ بات کرتا ہے اس کا جواب آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ فکس چیز ہے ہیلو یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کٹ کٹا ہے ایک بات سے ادھر ڈال دی اس کی بات ادھر ڈال دی یہ کنفیوجن یہ جان بوچ کے ایک ملک میں ایک ڈراؤنا محول پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ گبرانے والے نہیں تعلیمی آفتا بچے جو ہیں وہ اپنے ملک کے لئے لڑنا بھی جانتے ہیں اپنا راستہ بھی نکالنا جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں تم بہت پرانے زمانے میں رہت ہو آج کے بچے یا جوان بہت آگے نکل چکے اور آوام آپ سے بہت آگے نکل چکی آپ کی سوچ سے باہر ہے صرف آپ کو بتا دوں سے کہ کیا وہ جانتے ہیں کتابوں قریبے آپ کے پاس نکل چکی ایسی تھی وہ امران خان کو بیانی دے رہے ہیں جانتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ببارت میں انصاف امران خان کوئی ایسی بیانی دے رہا ہے امران خان یہی بات کرتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے سب کچھ نظر سب کو آ رہا ہے کہ یہ کون لوگیں کون سے آئیں کیسے آئیں وہ یہ کہتا ہے کہ پھر یہی ہوگا کہ سب کو ایک آگے موقع دیا جائے الیکشن ہو جائے تاکہ ایک مقابلہ ہو جائے کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ماحول اس ملک کا بہت ایک سمجھ سے سب کی بار ہے کہ کل کیا ہو رہا ہے تو اگر ماحول ٹھیک کرنا ہے ایکانومی ٹھیک کرنی ہے ملک میں خوشحالی لانی ہے ملک میں دنیا کا اعتماد بحال کرنا ہے ایک ہی راستہ ہے اگر آپ لوگوں کے پاس اچھا راستہ ہو تو بتا دیں ان کے پاس ایکانومی ٹھیک کرنے کا اس ماحول میں چاہیے جتی مرضی کر لے اس ماحول میں ملکی ایکانومی بہتر نہیں ہو سکتی ہم پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا وہ دیکھتا ہے کہ میں انویسٹ کروں گا تو کل اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس ملک کا مستقبل کا کل کا کسی کو نہیں پتا تو ماحول کو ٹھیک رکھنا پڑے گا اگر ملک سے محبت ہے حضرت صرف پیار نظر آ رہا ہے آپ کو ملکی سیاسی مارچ کے سلام آباد تک پہنچنے پر کچھ دھوڑا نظر آ رہا ہے کہ نہیں مارچ نہیں مجھے ان لوگوں سے نظر نہیں آتا کیونکہ ہمارے تو دوست ہیں سیاسی لوگیں ہم ملتے رہتے ہیں گفشب لگاتے ہیں تو ایک دو دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی وہاں پہ تو میں نے کہے یہ ٹائم الیکشن کا دے دو الیکشن لڑتے ہیں کہتے ہیں ہم پاگل ہیں ہمیں نظر آ رہے تم ہم سے جیت رہے وہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں تم سے تو جو بندے کو نظر آتا ہے میں ہار رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ خوشی سے ملکی خاطر اگر ان میں پاکستان سے محبت ہے شاید دے دیں اثر وائز خوشی سے نہیں دیں حکومت میں اجازت اجازت کی ہے کہ آپ کو مارک کر سکتے ہیں ملکوز نہیں دیں لیکن آج رانہ صلی اللہ علاہ نے کہا کہ نہیں ہم نے یہاں حکومت میں کوئی اجازت کی ہے یہ کیا تھا حکومت کا تو یہ ہوتا ہے کہ کھوٹ نے تو کہا ہوئے کہ آپ یہاں تک آ سکتے ہیں وہ یہاں تک فیصلہ ہے جنرل فیصلہ ہے لیکن جو پارٹی وہاں پر پروگرام کوئی کرتی ہے جلسے جلوز یا جو بھی تو وہ پھر ڈی سی کے ایڈمینسٹیشن سے جگہ کی پرمیشن لیتے ہیں اپلیکیشن دیا ہوا ہے لیکن ابھی تک نہیں ہل جاتے ہیں مدر صاحب کی جو تبدیلی جو ملک میں آئی ہے یہ ایک آئینی طریقے سے چاہت ہے مدر صاحب کی نے اپنے حد استعمال کردی اپنے جماعت کے دلیے حاضر کی کومن کو پھارٹ گیا تھا اب آپ جو مقرب جو آئینی مدد سے اس کے انتظار کیوں نہیں کرتے یا یہ سب کچھ آبی سے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نومر کو جو ایک کے تبدیلی آنے والے کسی طرح اس میں آپ نے کوئی آپ رول بنا سکرنے لی نہیں ایسے ایسی بات نہیں ہے یہ محول ایسے بن گیا ہے کیونکہ ہمارا اتجاج تو آج سے نہیں انہا کر رہا ہم آج کہنا کہ نومبر میں یہ ہو رہا ہے ہم تو پہلے دن سے جس دن سے عمران خان کو اتارا گیا یہ اتجاج اسی دن سے جاری ہے اور اسی دن سے ہمارا ڈیمانڈے کے الیکشن کرائے جائیں کیونکہ یہ اس ملک میں جو حکومت بنی ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی نہ ان کی پالیسی ہے نہ ان کا پروگرام ہے نہ لیڈرشپ ہے نہ کوئی ان کو ڈیریکٹ کر سکتا ہے ہر پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں سب نے اپنے دکان کھولی ہوئی ہے بس وہ گزار رہے ہیں باقی ملک کا بیڑا غرق ہو رہے ہیں یہ اداوہ رہا ہوں نہیں نہیں ابھی میرا کوئی رول نہیں ہے عمران خان صاحب نے صاف کہہ دیا کہ رول اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہوگا کیونکہ وہ آئینی صدر ہے اور اگر وہ اکھٹا کر سکے تو کر لے باقی کسی کا کوئی رول نہیں مدکتہ آپ نے صحیح میں سے لانگ مارچ کے سکیج منگ میں تبدیلی ہو گئی ہے اور وقت سے پہلے چیز کیا گیا اس کے بعد یہ تاثر روح پکڑ گیا اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ کا حضر حضر ہے وہ حکومت اور ادارے پر دباؤ جاتا ہے پہلے تو نہیں ہماری نظر میں بہت لیٹ ہو گیا کیونکہ سارے ہمارے جتے گھول کر رہے ہیں سارے ملک کے ان کا ڈیماند تک جلدی کرو میرے خان میں لیٹ شروع ہوا اس سے بہت پہلے شروع ہو جانا کیا تھا لیکن دیر آمد درست آمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سارے ملک کو دیکھ رہے ہیں پنجاب کو دیکھ رہے ہیں ایسا میں بہت سیاست کی ہے میں نے بھٹو کے ٹائم میں میں ایسے لوگوں کو نکلتے نہیں دیکھا اس وقت بھی مجھے یاد ہے ہم گاڑیاں لے کر جاتے تھے بڑا لوگوں کو لے کر اب کچھ اور ہی لوگ خود ہی اٹھ گئے ہیں اب کون روکے گئے ہیں کیا ہے کہ کوئی امیر بار آمی نہیں 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 ہمارا خواجی آدمی کیسے کا امیدوار نہیں ہو سکتا کوئی بیوکوف ہوگا جو ایک جنرل کہے گا میرا امیدوار ہے وہ اپنے انسٹیٹوچن ہے اور وہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتے مستقر صاحب یہ وقتی راہ سے ہوئی مات آتا ہوئی کانونسازہی کے مطلب دیکھیں ہمارے ہاتھ میں نے پہلے کلیر کیا ہم نے ہمارے کچھ ہاتھ نہیں باندے رہے تھے ہمارا بڑا اچھا ریلیشن تھا ایک انڈسٹینڈنگ سے کام ہو رہا تھا ہمیں جو مسئلہ تھا آئین میں کئی کانونسازیاں کرنی ضروری ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے آئین کو ایسا بگاڑ کے رکھ دیا کہ نہ عدالتوں میں انصاب ملتا ہے نہ سیاست میں انصاب ملتا ہے ہر چیز میں رکاوٹ ہے اور اب تو خیر بیڑا غرقی کر دی ہے جو انہوں نے اعتصابی ختم کر دیا چوری پھول دی تو بہت ساری چیزیں ایڈمنسٹریٹیو ریپارمز کرنے پڑیں گے بہت سارے ہمارے چیزیں ٹھیک کرنے پڑیں گے تو اس کے لیے بہت طاقتور حکومت کی ضرورت ہے اگر ملک نے ایک اچھا منڈیٹ کسی پارٹی کو تو تھرڈ کا دے دیا تو انشاءاللہ یہ ملک میں بہت چینجز ہو سکتے ہیں ایڈر وائز بڑے مشکلات ہیں حجم کر دی تیس اکتو پڑھا بھی آپ نے اتجاز جب سے ہوجاہیا تھا یہ خورت سے اتجازی مظاہری کیا آپ بھی علیت کر رہے تھے جب آپ پر شیلک نومبر کی مہینی پڑھا ہو جاتا ہے یہ اکتب سے نومبر کے مہینی میں یہ اتجاز جلد رہا جاتا ہے وہ پچیس کی بات کر رہے ہیں یہ وہ پرانے والے آتی ہیں آپ نے اتجاز کیا تھا جب آپ پر شیلک کی تیس اکتو پڑھا لگا کر پڑھ جائے اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ نومبر کے ساتھ کو تعلق تھا وہ تو ابھی سوہ سال رہتا تھا ایسا مسئلہ نہیں تو وہ مجھے اگر وہ وجہ تھی فکر میں بھول گیا ہوں ریلی میں بھول گیا ہوں ویسے یہ ایک بڑی غلط پیمی ہے نا ہم ہماری جیسے ہم نے کتھگارک دیکھا ہے کہ یہ پوچھ کی اپنی ثواب دیت ہے کہ وہ جس کو چاہے یا جو اس کا جو پروسیجر ہے ہمارے پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ غلط امپریشن جا رہا ہے کہ ہم کوئی اپنا چیز نہیں نہیں چیپ کس کا نہیں ہوتا وہ ایک ادارے کا ہوتا ہے اس کے جو پروسیجر ہے اس پروسیجر کے مطابق جو کنسٹیٹویشن پروسیجر اس کو اڈاپ کیا جائے اس پر ہمارے کوئی پروسیجر ہے ایک میں ایک میں میں اپنی کلیر کروں کیوں میں کافی ٹاکس میں رہا ہوں ہم نے ایک کلیر میسیج ان کو دیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی پر اتراز نہیں جو بھی نومنیٹ ہوتا ہے یہ ایک سسٹم ہے وہاں سے ریکمینڈ ہوتا ہے اور جو بھی جنرل ہیں پاکستان کا وہ بہترین جنرل ہے بہترین ڈیلیور کرے گا ملک جشمن تو نہیں ہو سکتا تو ہم تو بڑا کلیر میسیج دے چکے ہیں لیکن ایک بس پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں ہمیشہ ہوتا ہے وہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا دیکھیں ڈی جی آئی کے بڑی انفرمیشن ہوتی ہے لیکن دیکھیں آپ ایک کتاب کو سامنے آئین کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں آئین میں کوئی قانون اختیار کسی کے پاس نہیں ہے تا حیات کا ایج کا ہو گئے پھر 64 ایج تک ایکسٹینشن یا جتنا بھی ایم ایج ایکسٹینشن یا سیٹی فور سیٹی فائی تو وہاں تک ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اور تا حیات کا ہے ہی نہیں اب انہوں نے کیسے کہہ دیا میں کبھی ان سے پوچھوں گے ہم اتنے سیاسی لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اکل اللہ نے دیئے کس طرح کہہ سکنے تا حیات غلط فہمی ہوگی یا الفاظ میں غلط فہمی ہوگی ایسی گھوٹا خان صاحب نے کلیر کر دیا کہ خان صاحب اس کو میسیج بیجے گا تیا بھئی ہمارا تو اس میں ہے ہی نہیں ہم تو اگر یا اپوزیشن لیڈر بھی ہوتا پھر بھی وہ اختیار نہیں تو خان صاحب کبھی ایسا میسیج نہیں بتا انہوں نے دیکھیں روز کوئی نہ کوئی شوشہ آئے گا روز لوگوں کو بے حقوب بنانے کے لیے آئے گا لیکن لوگ اب بے حقوب نہیں ہیں جو مردی یہ کہیں میری معلومات میں ریل ہی نہیں ہے اس وقت کوئی بیک دور بات نہیں ہو رہی میری معلومات میں جو مراسلہ بے جائے صوبہ کو سوام کی ٹیکسٹر کو ان کے آفیسٹر جو ہیں وہ باقی جائے سے بے جائے سے کن پر عمل بنا نہیں ہوگا اس کا مطلب دارے اس کی جو ڈی چیز ہیں اور اس کے نو ڈی چیز کی آفیسٹر کیا کہیں گے دیکھیں ہمارے جو آفیسٹر صوبہ کے ہوتے ہیں یہ اختیارات صوبہ کا ہوتا ہے چیف منس کا اختیار ہوتا ہے آئین کے مطابق قانون کے مطابق بالکل عمل کریں گے اگر وہ غیر قانونی غیر آئینی آرڈر کریں گے کبھی عمل نہیں کریں گے نہ ہماری بات مانیں گے نہ ان کی مانیں گے تو یہ تو صوبہ کا اختیار ہے پلیز بداخلہ چھوڑ دیں اور مسئیبت میں نہ کھڑا کریں دیکھیں گے